ڈیر سٹوڈنٹ اس قائنات کے اندر کوئی بھی باڈی یا جسم جو ہے اس کی مینلی دو حالتیں ہو سکتی ہیں وہ باڈی یا جسم جو ہے وہ آپ کے پاس یا تو ریسٹ کی حالت میں ہوگا یا پھر وہ آپ کے پاس موشن کی حالت میں ہوگا فیزکس جو ہے سائنس کی ایک برانچ ہے اور آگے الیکٹری سٹیٹی جو ہے وہ فیزکس کی برانچ ہے اب الیکٹری سٹیٹی میں ہم کس چیز کو بیسکلی سٹیڈی کرتے ہیں چارجز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دو حالتوں کی بیس پہ الیکٹری سٹیٹی جو ہے اس کو بھی مینلی دو برانچز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹکس ہے اور دوسری نمبر پہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے الیکٹرو ڈائنامکس الیکٹرو سٹیٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں چارجز کو ریسٹ کی حالت میں سٹیڈی کرتے ہیں جبکہ الیکٹرو ڈائنامکس میں ہم چارجز کو موشن کی حالت میں سٹیڈی کرتے ہیں اگر چارجز ہمارے پاس ریسٹ کی حالت میں ہیں تو اس وقت ان کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی اگر چارجز جو ہیں وہ ہمارے پاس مشن کی حالت میں ہیں اس وقت ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں گی ڈیفرنٹ ہوں گی سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس دو چارجز ہیں ایک ہمارے پاس یہاں پہ چارج پڑا ہوا ہے اس کو میں نام دے لیتا ہوں پازیٹیو چارج اس کے بعد دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیگٹیو چارج بڑا ہوا ہے اب یہ دونوں چارج کیا ہیں ریسٹ کی حالت میں جب یہ چارجز جو ہیں وہ ریسٹ کی حالت میں تو ان کی کون کون سی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ چارج جو ہیں وہ آپ نے ادھگید کیا کریں گے الیکٹرک فیلڈ جو ہے اس کو پیدا کریں گے دوسرے نمبر پہ یہ دونوں چارج کیا کریں گے سٹیٹک حالت میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ فورس لگائیں گے ان کی فورس جو ہے وہ فورس آف اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے اور فورس آف رپلشن بھی ہو سکتی ہے اب ان دونوں کے درمیان کون سی فورس جو ہے وہ اگزسٹ کرے گی یہ ان دونوں چارج کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو یہ دونوں چارج جو ہیں سیم نیچر رکھتے ہیں پھر ان دونوں کے درمیان رپلسی فورس ہوگی اگر یہ دونوں چارج جو ہیں وہ اپوزٹ نیچر رکھتے ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوگی ایک تو ہم الیکٹر سٹیٹک میں دو چارجز کے درمیان جو فورس ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں چاہے وہ اٹریکٹی فورس ہے یا پھر رپلسی فورس ہے دوسرے نمبر پہ الیکٹر فیلز جو جنریٹ کریں گے یہ چارجز اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں الیکٹر سٹیٹک میں سٹیڈی کرتے ہیں ایک ہمارے پاس فورس جسے ہم نام کیا دیتے ہیں کولم فورس کولم فورس اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں کس میں الیکٹر سٹیٹک میں دوسرے نمبر پہ ہم چارجز جو ہیں آپ نے اردگیرد الیکٹرک فیلز پیدا کرتے ہیں اس کو بھی ہم کس میں سٹیڈی کرتے ہیں الیکٹر سٹیٹک میں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ہم الیکٹرک پوٹینشل جو ہے اس کو بھی ہم الیکٹر سٹیٹک میں سٹیڈی کرتے ہیں یا الیکٹر سٹیٹک پوٹینشل بھی آپ میں سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی اور بہت ساری پراپٹیز جو ہیں چارجز کی ریسٹ کی حالت میں ان تمام پراپٹیز کو ہم کس میں سٹیڈی کرتے ہیں الیکٹر سٹیٹک میں اور الیکٹر سٹیٹک جو ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے الیکٹر ڈائنامکس الیکٹر ڈائنامکس میں ہم کس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں جب چارجز جو ہیں وہ ہمارے پاس موشن کی حالت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب چارجز جو ہیں وہ آپ کے پاس موشن کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت چارجز جو ہیں وہ ورائٹی یا پراپٹیز جو ہیں وہ ان کو شو کریں گے جن میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے الیکٹرک کرنٹ الیکٹرک کرنٹ چارجز کے موو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے میکنیٹک ایفیکٹ میکنیٹک ایفیکٹ ایک دو میکنیٹک ایفیکٹ کے بعد ہیٹنگ ایفیکٹ ہیٹنگ ایفیکٹ کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے الیکٹر میکنیٹک انڈکشن الیکٹر میکنیٹک انڈکشن ان تمام پراپٹیز کو ہم کس میں سٹیڈی کرتے ہیں الیکٹر ڈائنامکس میں الیکٹر ڈائنامکس اس کے علاوہ بھی جب چارجز جو ہے وہ موو کرتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر آف پراپٹیز ٹھیک ہے یا ڈیفرنٹ مرائیٹی کی پراپٹیز جو ہیں وہ شو کرتے ہیں ایس کمپیر ٹو اس کے جب چارجز جو ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہیں اور جب چارجز جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اس وقت ان کی بہت زیادہ پراپٹیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو الیکٹر ڈائنامکس جو ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے دا برانچ آف دا برانچ آف الیکٹر الیکٹر ڈائنامکس الیکٹر سٹیٹی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم چارجز کو جو ہے وہ موشن کی حالت میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی ان دونوں کے درمیان یہ مینڈ ڈیفرنس ہے الیکٹر سٹیٹکس کے درمیان اور الیکٹر ڈائنامکس کے درمیان ٹھیک ہے چارجز جب ریسٹ کی حالت میں اس وقت جو ہے ان کی جو پراپرٹیز کچھ ڈیفرنٹ پراپرٹیز ہیں یا ان کا بہیویر جو ہے وہ کچھ پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی اور ان کا بہیویر جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے